یہ ایون خالد ابن ولید کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا جی ان کے پاس ایک بندہ زیر لے کے ہے انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے پی لیا استغفراللہ آپ کو کہانییں کرائی کی ہیں کہ حضرت خالد ابن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زیر پی لیا تھا کوئی موصوب کہانی کہہ رہے ہیں اس واقعے کے حوالے سماعت کریں آپ کو کہانییں کرائی کی ہیں کہ حضرت خالد ابن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زیر پی لیا تھا لیس نمبر نوٹ کیجئے مبارکہ کو کہانی سے تشبیح دینے لگ جانا کہتے ہیں مولویوں نے کہانی کرائی ہوئی ہے مولویوں نے کہانی نہیں کرائی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید الانبیاء والمسلین کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میری نظر کے سامنے سے گزری جس میں ایک صاحب حضرت خالد بن ولید کے زہر پینے والے واقعے کو کہانی سے تشبیح دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مولویوں نے کہانی کروائی ہوئی ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے زہر نہیں پیا بطور طالب علم جب میں نے اس واقعے کے متعلق ریسرس شروع کی اس واقعے کے متعلق دونڈنا شروع کیا تو مجھے نو سزائد کتب میں موتبر کتب میں حدیث و تاریخ کی کتب میں اس کے بارے میں ملا اس کے حوالے ملے وہ حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سب سے پہلے وہ واقعے سمات کریں جسے محصوف کہانی کہہ رہے تھے واقعہ کچھ یوں ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مرتبہ عیسائیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا اس قلعے کا پادری حضرت خالد بن ولید کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ پہلے دوسرے قلعوں کو فتح کر لیں جب آپ ان قلعوں کو فتح کر لیں گے تو ہم یہ قلعہ آپ کو خود ہی دے دیں گے حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں نہیں پہلے میں اس قلعے کو فتح کروں گا پھر میں دوسری طرف جاؤں گا تو وہ پادری کہنے لگا اگر آپ نے اس قلعے سے محاصرہ نہیں ہٹایا تو میرے پاس یہ زہر ہے میں یہ کھا لوں گا اور اپنی جان دے دوں گا خودکشی کر لوں گا اور میری جان دینے کا گناہ آپ کی گردن پر ہوگا میری خودکشی کا گناہ آپ کی گردن پر ہوگا حضرت خالد بن ولید کی قوت ایمانی یہ تھی اللہ تعالیٰ پر یقین ایسا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے موت نہ آئی ہوئی ہو تو تجھے کچھ نہیں ہوگا چاہے تو یہ زہر بھی کھا لے وہ پادری کہنے لگا اچھا اگر ایسی بات ہے تو یہ لیں یہ زہر آپ کھا لیں حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے اللہ پر توقل کرتے ہوئے وہ زہر کی پڑی کو لیا زہر کی پڑی لینے کے بعد پڑا بسم اللہی و باللہی رب العودی و رب السمائی لا یدر و معصمہی اور اس زہر کو کھا لیا اور اس کے بعد پانی پی لیا آپ نے جو ہی بسم اللہ پڑھنے کے بعد زہر کھایا اور پانی پیا اب وہ پادری سمجھنے لگا کہ چند ہی منٹوں میں حضرت خالد بن ولید موت کی گھاٹیوں میں پہنچ جائیں گے آپ کا موت مقدر بن جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا کچھ وقت گزرا تھوڑے ہی منٹوں کے بعد حضرت خالد بن ولید کو پسینہ آیا اور پسینہ آنے کے بعد آپ کی حالت ٹھیک ہو گئی جب اس پادری نے یہ عالم دیکھا تو بڑا حیران ہوا اور دوڑا دوڑا کلے والوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کلے والوں سنو جن لوگوں نے تم پر محاصرہ کیا ہے انہیں مرنا نہیں آتا صرف مارنا آتا ہے جتنا زہر اسے ایک شخص نے کھا لیا اور اسے کچھ نہیں ہوا اگر اتنا زہر ہم پورے کلے والوں کو دے دیا جائے تو پورے کلے والے موت کی گھاٹیوں میں پہنچ جائیں گے یوں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خالد بن ولید کی قوت ایمانی کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اب یہاں یہ واقعہ ختم ہو گیا اب اس واقعے کے حوالے سمات کریں جس واقعے کو موصوف کہانی کہہ رہے ہیں اس واقعے کے حوالے سمات کریں اور اس واقعے کو کسی عام محدث نے نہیں لکھا ابی شہبہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مسند ابی یالہ میں یہ واقعہ موجود ہے اس کے بعد امام بہکی نے اس واقعے کو لکھا ہے حدیث نمبر نوٹ کیجئے مسننف ابن ابی شہبہ میں 34419 34419 نمبر حدیث ہے اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے فضائل السحابہ میں اس روایت کو نکل کیا حدیث نمبر 1478 اس کے بعد امام بہکی نے دلائل النبوہ میں اس روایت کو نکل کیا اس کے بعد تبرانی میں 3809 اس کے علاوہ اور بھی بے شمار کتب میں حدیث کی کتب میں اور معارکین نے اپنی کتب تاریخ میں اس روایت کو نکل کیا ہے کسی کے بغز میں اتنا گف جانا کہ حدیث مبارکہ کو کہانی سے تشبیح دینے لگ جانا مصفہ کریم کے صحابہ کی حدیث کوئی کہانی سے تشبیح دینے لگ جانا یہ کہاں کا انصاف ہے آپ کہتے ہیں مولویوں نے کہانی کرائی ہوئی ہے مولویوں نے کہانی نہیں کرائی اس روایت کو محدثین نے لکھا ہے اس روایت کو معارکین نے لکھا ہے